دنیا میں سب سے تیجھ اڑنے والے اس پکچھے کی ربطار بلٹ ٹرین سے بھی تیجھ ہوتی ہے اس کے چھاتی کے مضبوط ماسپیسیا لمبے پنک اور اسٹریم لائے ان آکار اس کی ربطار کو بڑھاوا دیتے ہیں چیتے کی چال باج کی نظر اور باجی راو کی تلوار پر کبھی سندے نہیں کرتے سال 2015 میں آئی فلم باجی راو مستانی فلم کا یہ ڈائیلوگ تو آپ کو یاد ہوگا ہی اس ڈائیلوگ میں سب سے تیجھ دوڑنے والے جانبر چیتے کا ادارن دیا گیا ہے چیتے کو اس کی تیجھ ربطار اور سکار کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ہم یہاں جس پکچھے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی ربطار کے آگئی کتنے چیتے فیل ہیں ہم بات کر رہے ہیں باج کی پرزاتی کے ایک پکچھے پیرے گرائن فیل کون کی اسے ساہی ساہین باج بھی کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے تیجھ اڑنے والے اس پکچھے کی ربطار بلیٹ ٹرین سے بھی تیجھ ہوتی ہے اس کی چھاتی کی مضبوط ماسپیس یہ لمبے پنگ کو اسٹریم لائن آ کر اس کی ربطار کو بڑھاوا دیتے ہیں اتر امریکہ میں پائے جانے والا یہ پکچھے بھارت میں بھی اکثر دکھتا رہتا ہے جس کی لمبائی قریب چوٹر سے 120 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ بجن 350 گرام سے لے کر 1 کلو 500 گرام تک ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے آپ اسے شکار کرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے یہ بلیٹ ٹرین کی ربطار سے شکار کرتا ہے ہواس سے بھی تیج گتی سے اڑ کر یہ اپنے شکار کو داوچ لیتا ہے یہاں اڑتے ہوئے اپنے شکار کی گردن توڑ دیتا ہے دنیا کے کئی سو میں تو اس پکچھے کے اڑنے کی ربطار 380 سے 390 کلو میٹر پرتی گھنٹے درج کی گئی ہے بھارتی بن جیب سنستان کے گمگا پرہاری اسپیر ہیڈ دیپک کمان نے بتایا کہ پچھلے سالے بکچی بیہار کے بھگلپور اسٹیر بکرم سلا گینگیٹک ڈولفین سینگ کیوچری میں یہ پکچی دیکھاتا اس پکچی کی بزہستہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیرے گرائن فیلکون اڑان بھرتے ہوئے جندہ پکچی کو پکڑ کر کھاتا ہے دیپک بتاتے ہیں کہ سب سے تیج دوڑنے والے پسو کے طور پر اپنے چیتا کا نام سنا ہوگا لیکن پیرے گرائن فیلکون کے آگے چیتا کہیں نے ٹکتا بندوق سے نکلی بلیٹ کی رفتر سے یہ سکار کرتا ہے سکار پر بار کرتے اس کی تصویر لینا کافی مشکل ہوتا ہے